بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 176 ڈسکس کریں گے موڈیول 176 ہے پیرلل پوگرامنگ آلٹرنیٹیوز پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیرللزم کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے جو مزید ہارڈویر ہیں اس کے اندر پیرللزم کا ہی استعمال ہوگا اس کا فل پوٹنچل استعمال کرنے کے لیے آف کورس آپ کو پیرلل پوگرامنگ آنی چاہیے تو جب بھی آپ ایک پوگرامر ایک پوگرام پیرلل جو کہ پیرلل ایگزیگوشن پرفارم کرے گا تو اس پوگرام کو لکھنے کے لیے ہر پوگرام کو ڈیزائن کرنے کا لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ پوگرام کو کنسیپچول آئیز کرتے ہیں کہ اس نے کرنا کیا اور ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کیا اس کی انپٹ ہوگی کیا اس کی آؤٹپٹ ہوگی اور اس کے کارڈنگ لیے پھر آپ پوگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اسی پروسس کے دوران اگر آپ پیرللیزم کے لیے وہ پوگرام لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر پوگرام کے اندر کون سے ایسے کمپننٹس ہیں جو کہ پیرللی ایگزیگوشن کریں گے ہر پوگرام کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پیرللیزم کو استعمال کر سکے کچھ ایسے پوگرام ہو سکتے ہیں جو پیرللیزم کو استعمال نہ کر سکیں یا کم کر سکیں یا بہت یوسفل طریقے سے نہ کر سکیں لیکن کئی ایسے پوگرام ہوں گے جو کہ پیرللیزم کو استعمال بہت یوسفل طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ کون سا پوگرام کے اندر کون سا ایسا کمپننٹ ہے جس کو کیا آپ پیرلی ایگزیگوشن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ایک پوگرام ڈیزائن کا پارٹ بن جائے گا کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ والا جو پروسس پوگرام کا حصہ ہے اس کو ہم یا ان حصوں کو یا ان کمپننٹس کو ہم پیرلی ایگزیگوٹ کر سکتے ہیں once آپ نے وہ سکسیسفلی ایڈنٹیفائی کر دیا تب آپ اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایک پیرلل پوگرام لکھنا جو ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں رہا جاتا پھر آپ کیا کریں گے کہ وہ جو پیرلل کمپننٹس ہیں جن کو کیا آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے بس آپ نے صرف اب اتنا کرنا ہے کہ ان کمپننٹس کو آپ نے پیرلی ایگزیگوٹ کرنا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے تاکہ وہ تمام کمپننٹس جو ہیں وہ پیرلی ایگزیگوٹ ہو سکیں اور پھر جب وہ پیرلی ایگزیگوٹ ہو رہے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کے جو کنسٹرینٹس آپ نے سنکرنائزیشن کے میوشل ایکسلیجن کے انفورس کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور ان کو انفورس کرنا پڑے گا ادر وائز آپ کے پاس جو ریزلٹ آئیں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے تو پیرلیزم کو انفورس کرنے کے لیے ایک کوئی بھی اگر ایک پرگرام بنایا جائے تو اس پیرلیزم کو انفورس کرنے کے لیے کئی مختلف قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں جو سب سے ایک بیسک طریقہ ہے یا جو موسٹ بیسک اپروچ ہے وہ یہ بالکل ڈائریکٹ اپروچ ہے کہ جی آپ نے identify کر لیا کہ کون کون سے پرگرام components ہیں جن کو آپ نے پیرلی execute کرنا ہے اور پھر ان components کے لیے آپ نے الگ الگ threads run کر دیں ان threads کے بیچ میں جتنی بھی synchronization ہے mutual exclusion ہے جتنی بھی thread management ہے وہ ساری آپ خود سے manage کر رہے ہیں programmer کی responsibility بن جاتی ہے کہ یہ parallel computing کے جتنے بھی constructs ہیں ان constructs کو enforce کرنا یا ان constraints کو enforce کرنا یہ programmer کی totally duty بن جاتی ہے تو یہ do it yourself ہو جائے کہ آپ نے سارا کام خود ہی کرنا ہے threading کو use کرنا ہے for parallelism اور اس کے اوپر جتنے بھی constraints ہیں ان کو enforce کرنا ہے تو یہ of course آپ successfully بھی کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں complicated ہو جائیں اور results ہیں وہ آپ کی expectation کے مطابق نہ آئے اگر تو چھوٹے چھوٹے components ہیں جن کو کہ آپ نے parallel execute کرنا ہے تو اس approach کو implement کرنا بڑا آسان ہے بڑے effectively طریقے سے اور بڑے faster طریقے سے اس approach کو implement کیا جا سکتا ہے لیکن جب چیزیں بڑی complex ہو جاتی ہیں اور کئی سارے ایسے components ہیں جو کہ parallel execute بھی کر رہے ہیں اور آپ اس میں coordinate بھی کر رہے ہیں interact بھی کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے maybe آپ اس کو successfully نہ کر سکیں اور کوئی بیچ میں flaws رہے جائیں جس کے وجہ سے result جو ہے وہ صحیح نہ ہے تو for example جس طرح اگر آپ recursion کا استعمال کر رہے ہیں تو recursion کے استعمال کے وجہ سے جو آپ نے divide and conquer کے جو constructs ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو do it yourself approach ہے اس کے اندر کسی قسم کے errors رہے جائیں دوسری approach جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں وہ ہے thread pools کی کہ آپ thread pools بنا سکتے ہیں call back function کی مدد سے آپ اپنے constructs کو execute کر سکتے ہیں تو اس صورت کے اندر کافی حد تک جو resource allocation ہے اور جو scheduling ہے وہ kernel کے اوپر آ جاتی ہے kernel نے اس کی scheduling کرنی ہے kernel نہیں اس کے لیے resources allocate کرنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ کب کون سے processor کے پھر اس نے کونسی call back function کو execute کرنا تو یہ approach جو ہے یہ کافی حد تک programmer کے لیے اس میں چیزیں simplify ہو جاتی ہیں لیکن اس میں drawback یہ ہے کہ یہ nt6 and above کے اندر اس کی apis available ہیں lower جو versions ہیں اس کے اندر اس کی apis available نہیں ہیں اور تیسری جو most آسان ہے اور widely used approach ہے وہ یہ ہے کہ certain ایسے platforms available ہیں frameworks available ہیں parallelism کے جن کو کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی جو بھی programming language ہے اس programming language کے ساتھ انٹر فیس ہو جاتے ہیں آپ اپنی programming language میں ہی رہے کے ایسے constructs apis وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے مدد سے آپ اپنے parallel constructs کو execute کر سکتے ہیں parallel components کو execute کر سکتے ہیں تو تینوں approaches جو ہیں وہ use ہوتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے specific problem کے لیے کونسی approach use کرنا آپ کے لیے most feasible ہے frameworks کو جب آپ use کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے constructs آپ کے پاس available ہوتے ہیں جو کہ synchronization کا بھی کام کرتے ہیں اور جو بھی control جو کہ آپ خود manage کر رہے تھے thread management جو آپ خود کر رہے تھے اور concurrency جو آپ خود control کر رہے تھے وہ کام جو ہے وہ آپ کا framework کر دیتا ہے کیونکہ جہاں گئیں بھی کسی framework کا استعمال ہوتا ہے آپ کے لیے چیزیں آسان کر دیتا ہے وہ آپ کو apis provide کر دیتا ہے اور ان apis کے اندر algorithms ہوتے ہیں جو اس چیز کی take care کرتے ہیں تو platforms کے استعمال سے یہ چیز programmer کے لیے کافی حد تک simplify ہو جائے لیکن پھر آپ کو ہر چیز کے بیچ میں certain trade-offs ہیں ان trade-offs کو دیکھنا پڑے گا اور یہ decide کرنا پڑے گا کی کونسی approach آپ کے لیے best ہے